بہت سمیہ پہلے کی بات ہے پرشیا میں ایک سلطان رہتا تھا جس کا نام تھا سمرگند کا شہریار شہریار اپنی بیغم کو دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتا تھا اور اسے اپنی بیغم کو احش و آرام دینے میں کافی خوشی ملتی تھی کئی سالوں بعد شہریار کو ایسا لگا کہ اس کی بیغم اسے دھوکھا دے رہی ہے تو اس نے اعلان کر دیا کہ ساری عورتیں دھوکھے باز ہوتی ہیں اور اپنی بیغم کا سر کلم کر دیا اس سے اس کے دماغ پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ اس نے سوچ لیا کہ اب وہ کبھی بھی کسی بھی عورت کو کسی بھی حال میں سلطانہ نہیں بننے دے گا تو ہر شام وہ ایک نئی لڑکی سے شادی کرتا اور اگلے دن اسے سلطانہ کی پدوی ملنے سے پہلے ہی مار دیتا اس کے بعد اس سے ہر لڑکی ڈرنے لگی لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی وہ بڑی بے رہمی سے انہیں مارتا گیا اس کے ایسے برداؤں سے ہر کوئی ڈرنے لگا اس کے وزیر کی خود دو بیٹیاں تھیں جن کے نام تھے شہرزاد اور دینرزاد اببہ حضور ہم آپ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں آپ ہمیں منا تو نہیں کریں گے اگر تمہاری مانگ جائز ہوگی تو میں تمہیں منا نہیں کر سکتا ہوں ہم سلطان کے اس ظلم کو جلد سے جلد ختم کرنا چاہتے ہیں اور یہاں کی ماں اور ان کی بیٹیوں پر جو خوف کا سایا من رہا رہا ہے اس سے انہیں آزاد کرانا چاہتے ہیں تمہاری سوچ تو بہت اچھی ہے لیکن اتنا مشکل کام تم کروگی کیسے اببہ حضور وہ آپ ہی ہے نا جو سلطان کو ہر روز ایک نئی بیوی مہیا کراتے ہیں ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمیں ان کی بیوی بنا کر محل بھیجتے ہیں تم پاگل ہو گئی ہو کیا تمہارے دھیماغ میں ایسی بات آئی کیسے کیا تمہیں پتا بھی ہے کہ اس کی بیغم بن کر تمہاری جان جانا تائے ہے جی اببہ حضور ہمیں پتا ہے اور ہمیں اس بات کا کوئی خوف نہیں اگر ہم ناکام ہوئے تو ایک شہید کے طور پر مارے جائیں گے اور اگر کامیاب ہو گئے تو یہ ہمارے ملک کے لیے بڑی خدمت ہوگی اس سے کچھ نہیں ہوگا میں اپنی بیٹی کو مرنے نہیں دے سکتا ہوں ہماری آپ سے گزارش ہے ہماری بات مان لیجیے ارے یہ تم کیا کہہ رہی ہو کیا تم جان بوچ کر مرنا چاہتی ہو بتاؤ لیکن شہرزاد نے اپنے اببہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا پریشان ہو کر وزیر کو بیٹی کی بات ماننی پڑی اور وہ دکھی من سے محل میں گیا سلطان کو یہ بتانے کہ آج شام وہ شہرزاد کو اس کے پاس لائے گا سلطان نے یہ خبر سنی تو کافی حیران ہو گیا اپنی بات سے مت مکرنا وزیر آپ جانتے ہیں اس سے آپ کی بیٹی کی جان بھی جا سکتی ہے اگر آپ نے انکار کیا تو میں آپ کی گردن اپنی تلوار سے کلم کر دوں گا حضور میں آپ کے لیے کچھ بھی کروں گا میں ایک پتہ ہوں اور آپ کا ملازم بھی سلطان نے کہا کہ وہ جب جتنی جلدی چاہے اپنی بیٹی کو لان سکتا ہے وزیر نے یہ خبر شہرزاد کو بتائی جسے یہ خبر دنیا کی سب سے اچھی خبر لگی اور پھر شہرزاد نے اپنی بہن کو اپنا ایک کام کرنے کو کہا آج سلطان سے ہمارا نکاح ہوگا اور کل صبح وہ ہمیں مار ڈالے گا ہمارے قتل سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ تم ہماری مدد کرو ہمارے نکاح کے بعد ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ تمہیں ہمارے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دیں اور تم ہی ایک کام کرنا ہے ہمیں سورج نکلنے سے ایک گھنٹا پہلے جگانا اور کہنا اگر آپ جاگ رہی ہیں تو مجھے کوئی بہت ہی دلچسط کہانی سنائیے پھر ہم کہانی سنانا شروع کریں گے امید ہے ہم اپنے لوگوں کو بچا پائیں گے بڑی بہن نے چھوٹی بہن کو جیسا کہا وہ ویسا مان گئی جب سمیں آیا تو وزیر شہرزاد کو محل میں لے گیا اور اسے سلطان کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیا سلطان نے اس کا نقاب ہٹایا اور اس کی خوبصورتی دیکھ کر حیرام رہ گیا لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس نے پوچھا آخر بات کیا ہے سلطانہ حضور ہماری ایک چھوٹی بہن ہے اور ہم ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں ہم آپ سے اسے آج اسی روم میں اپنے ساتھ سلانے کی اجازت چاہتے ہیں اور میرے سرطاج یہ ہماری آخری خواہش بھی ہے سلطان نے اس کی بات مان لی اور اس کی بہن دین ارزاد کو بلوا لیا سورج نکلنے سے ایک گھنٹا پہلے چھوٹی بہن اٹھ گئی اور اس نے وہی کیا جو اس سے کرنے کو کہا گیا تھا میرے پیار یہ اپی اگر آپ سو نہیں رہی تو مجھے کوئی دلچسپ کہانی سنائیے نا صبح ہونے کے بعد شاید میں آپ سے کبھی کوئی کہانی نہیں سن پاؤں گی حضور کی اجازت ہو تو ہم اپنی بہن کو کہانی سنانا شروع کریں ضرور اور پھر شہرزاد نے سنانا شروع کیا باریک کافی وقت پہلے ایک سو داغر ہوا کرتا تھا جو بہت امیر تھا وہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں اکثر دور دراز علاقوں میں جاتا تھا ایک بار وہ اپنے ساتھ کھانے کا سامان لے کر سفر پر نکلا چوتھے دن اپنا کام پورا کر کے جب وہ واپس لوٹ رہا تھا تو اسے لگا کہ گرمی کافی زیادہ ہو گئی ہے تب وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا جس کے سامنے ایک ندی بہ رہی تھی اوہ اس نے کچھ کھایا پانی پیا اور پھر آرام کرنے لگا جب وہ آرام کر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک بڑا سا جن اس کے سامنے کھڑا ہے میں تمہیں مار ڈالوں گا کیونکہ تم نے میرے بیٹے کو مارا جناب مجھے یہ بتائیے آخر میں نے کیا کیا ہے جس کی وجہ سے آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں میں نے کہا نا کہ تم نے میرے بیٹے کو مارا ہے میں آپ کے بیٹے کو کیوں ماروں گا میں تو اسے جانتا بھی نہیں اور میں نے اسے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے یہیں پر مارا ہے کیا تم اس سمین پر نہیں بیٹھے ہو اور کیا تم نے اپنے تھیلے میں سے نکال کر کھجور نہیں کھائے اور انہیں کھا کر کیا تم نے ان کے گھٹلیوں کو یہاں نہیں پھیکا ہاں ویسا تو کیا ہے میں نے پھر تو تم نے ہی میرے بیٹے کو مارا ہے جب تم یہاں گھٹلیاں پھیک رہے تھے تو میرا بیٹا یہاں سے نکل رہا تھا تو اسے تمہاری پھیکی ایک گھٹلی لگی اور وہ مر گیا تو اب میں تمہیں ماروں گا حضور مجھے بکش دو میں تم پر کوئی رہم نہیں کروں گا میں نے آپ کے بیٹے کو جان بوجھ کر نہیں مارا ہے اس لیے مجھے آپ ماف کر دیں لیکن تم نے میرے بیٹے کو مارا ہے تو میں تمہیں ماروں گا ایک گزارش ہے آپ سے سن لیجئے مجھے تھوڑا سا وقت دیجئے اتنا کی میں اپنے گھر جا سکوں میں اپنے بیوی بچوں کو الویدہ کہنا چاہتا ہوں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ایک بار ان سے مل کر میں یہاں واپس آ جاؤں گا پھر آپ میری جان لے لینا لیکن اگر میں نے تمہیں یہاں سے جان دیا تو مجھے ڈر ہے کہ تم واپس نہیں آوگے یہاں پر میں اوپر والے کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں اپنا وعدہ نبھاؤں گا اور ضرور آؤں گا تو کتنا سمیہ چاہیے تمہیں مجھے ایک سال کا سمیہ چاہیے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ سے بارہ مہینے بعد ضرور ملوں گا اور یہیں اسی پیڑ کے نیچے آپ کا انتظار کروں گا پھر آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں اتنا کہہ کر جن وہاں سے غائب ہو گیا اس کے بعد سوداغر اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور اپنے گھر کے لیے نکل پڑا جب وہ سوداغر اپنے گھر پہنچا تو اس کے بیوی بچے اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے لیکن ان سے خوشی خوشی ملنے کی بجائے وہ زور زور سے رونی لگا ارے آپ کو کیا ہوا پریشان کیوں ہے کیا بتاؤں میری زندگی کا صرف ایک ہی سال بچا ہے پھر اس نے بتایا کہ اس کے اور جن کے بیچ کیا بات چیت ہوئی تھی اور کیسے اس نے ایک سال بعد اس کے پاس واپس جانے کا وعدہ کیا ہے تاکہ وہ اسے مار سکے ایسا سن کر اس کی بیوی بھی بہت روئی اگلی ہی دن سوداگر نے سب کا حساب کتاب کرنا شروع کر دیا اور سب سے پہلے سب کا ادھار چکایا اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ ساتھ غریبوں کی بھی مدد کی سال بیٹ گیا اور اب اسے واپس لوٹنا تھا سب سے ملنے کے بعد وہ سفر پر نکل پڑا اور وہاں جا پہنچا جہاں اس نے پہلی بار جن کو دیکھا تھا وہ اسی ندی کے کنارے اس پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا اور وہاں بیٹھ کر جن کا انتظار کرنے لگا اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی وہاں سے گزر رہا ہے ایک بات کا جواب دو آخر تم یہاں کر کیا رہے ہو یہاں پر تو بہت ساری بوری آتمایں اور جن رہتے ہیں جناب یہی میرا نصیب ہے پھر اس نے اس بوڑھے آدمی کو بتایا کہ اس کے اور جن کے بیچ کیا ہوا تھا اور کیسے اس نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ٹھیک ایک سال بعد اس کے پاس واپس آئے گا بھئی یہ تو بہت حیرانی کی بات ہے میں بھی تمہارے ساتھ بیٹھ کے دیکھنا چاہوں گا کہ جن تمہارے ساتھ کرتا کیا ہے اتنے میں وہاں ایک اور بوڑھا آدمی اپنے دو کالے کتوں کے ساتھ آ گیا اس نے بھی ان سے پوچھا کہ وہ وہاں کیا کر رہے ہیں وہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ سو داغر کے ساتھ آخر کیا ہوگا اس لیے وہ بھی ان کے ساتھ وہاں بیٹھ گیا اتنے میں وہاں ایک اور بوڑھا آدمی آ گیا اور وہ بھی ان کے ساتھ وہاں بیٹھ گیا اب وہ لوگ آسمان کی طرف دیکھنے لگے آسمان میں حلچل ہونے لگی اور پھر تیز بجلی کی کڑکڑا ہٹ ہوئی اور اچانک سے ایک جن سامنے آ گیا جو سوداغر کی طرف بڑھنے لگا اٹھ جاؤ تاکہ میں تمہیں مار سکوں کیونکہ تم نے میرے بیٹے کو مارا اوہ جنناتوں کے بادشاہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا گصہ چھوڑ دیں اور مجھ پر بیٹی کہانی کو دھیان سے سنیں اس کہانی میں میرے ساتھ یہ ہرنے بھی تھی اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی تو آپ جس سوداغر کو مارنے والے ہیں امید ہے کہ میری کہانی سننے کے بعد آپ اسے بخش دیں گے سزا ماف کر دیں گے اس کی شہرزاد نے دیکھا کہ صبح ہو گئی ہے اور اسی سمیں سلطان اپنی بیغم کا قتل کر دیتا ہے تو اس نے بولنا بند کر دیا ارے واہ آپی کتنی اچھی کہانی ہے باقی کہانی اور دلچسپ ہے لیکن وہ تب ہی سنا سکتے ہیں جب سلطان ہمیں ایک اور دن زندہ رہنے دے میں اس کو ابھی نہیں ماروں گا پہلے یہ شاندار کہانی پوری تو سن لوں وزیر اس دوران کافی گھبرایا ہوا تھا لیکن اسے کافی خوشی ہوئی جب اس نے دیکھا کہ سلطان اپنے دربار میں چلا گیا ہے اور اس نے وہ خوفناک حکم نہیں دیا جس کی انہیں امید تھی اگلے دن صبح ہونے سے پہلے چھوٹی بہن نے کہا میری پیاری اپی مجھے آگی کی کہانی سناو نا وہ سوداغر اور جن والی کہانی پوری کرو میں جاننا چاہتا ہوں کی آخر میں کیا ہوا جن نے اسے تھوڑا وقت دیا اوہ جنناتوں کے بادشاہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا غصہ چھوڑ دیں اور میری کہانی دھیان سے سنیں جس میں میرے ساتھ میری یہ پیاری سی ہرنی بھی تھی اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی تو جس سوداغر کو آپ مارنا چاہتے ہیں اس کی سزا کا تیسرا حصہ مجھے دے دیجئے گا منظور ہے آپ کو ٹھیک ہے جلدی جلدی سناو جس ہرنی کو آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں یہ میری بیوی ہے ہم دونوں کے اپنے بچے نہیں تھے اس لیے میں نے اپنی پسندیدہ گولام کے بچے کو گود لے لیا اور اس طرح وہ میرا وارس بھی بن گیا حالانکہ میری یہ بیوی اس بچے اور اس کی ماں کو پسند نہیں کرتی تھی جب میرا گود لیا بچہ دس سال کا ہوا تو مجھے ایک سفر کے لیے نکلنا پڑا جانے سے پہلے میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ ان دونوں کا خیال رکھنا اور میری غیر موجودگی میں ان دونوں کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے یہ خیال رکھنا لیکن میری بیوی کو جادو کرنا آتا تھا اس نے میرے گود لیا بچے کو بچڑا بنا دیا اور اس کی ماں کو ایک گائے اور ان دونوں کو اس نے ایک گڑریے کو سونپ دیا کہاں ہو تم لوگ میں نے واپس آنے کے بعد اپنے گود لیے بچے اور اس کی ماں کے بارے میں پوچھا تمہاری گولام تو مر گئی اور تمہارا بیٹا بھی کہیں چلا گیا ہے مجھے کچھ نہیں پتا وہ کہاں گیا ہے میں نے انہیں ہر جگہ ڈھونڈا لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملے ایک دن میں نے قربانی دینے کے لیے گڑریے سے ایک گائے مانگی وہ گائے لے آیا وہ گائے کوئی اور نہیں میری بدکسمت گولام تھی چاہو کوئی دوسری گائے لے کر آؤ کیوں اتنی اچھی موٹی تازی تو ہے یہ اسے خوش کرنے کے لیے میں نے دوبارہ کوشش کی تمہیں جا کر اسے قربان کر دو مجھ سے نہیں ہوگا گڑریے نے اسے مار دیا لیکن مارنے کے بعد مانس کا نامو نشان نہیں تھا صرف ہڈیاں نکلیں ارے سنو گڑریے اگر تمہارے پاس کوئی موٹی تازی گائے ہے تو جا کر اسے لے کر آؤ پھر وہ گڑریہ میرے بچے کو لے آیا جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے اس کے وہ آنسو دیکھ کر میں بہت جذباتی ہو اٹھا لے جاؤ اس بچڑے کو اس کی جگہ دوسری گائے لے کر آؤ اسی کی قربانی کرو یہ کافی اچھا اور ہٹا کٹا ہے اس سے اچھا اور کوئی نہیں ملے گا میری مانو تو اسی کی قربانی دو کیا تم نے دیکھا نہیں جس پہلی گائے کی ہم نے قربانی دی اس میں ذرا سا بھی مانس نہیں تھا صرف ہڈیاں نظر آئیں اس کی جان لے کر مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے اس لیے اس بار میں تمہاری ایک نہیں سننے والا ہوں میں تمہیں اس بچڑے کی جان نہیں لینے دوں گا اس کے بعد وہ گڑریہ اس بچڑے کو اپنے ساتھ لے گیا دوسرے دن گڑریہ نے کہا وہ مجھ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہے مالک مجھے آپ کو ایک بری خبر دینی ہے لیکن آپ کو یہ سننا ضروری ہے بولو میں سن رہا ہوں مالک میری بیٹی کو جادو آتا ہے کل جب میں اس بچڑے کو واپس لے جا رہا تھا جسے آپ نے مارنے سے منع کر دیا تو میں نے دیکھا وہ اسے دیکھ کر مسکرائی اور پھر رونے لگی میں نے اس سے پوچھا کیوں رو رہی ہو اببو یہ بچڑا ہمارے مالک کا بیٹا ہے اسے زندہ دیکھ کر میں بہت خوش ہوں لیکن اس کی ماں کے بارے میں سوچ کر اداس بھی ہوں جس کی قربانی دی گئی انہیں ہماری مالک کے بیوی نے اپنی جادوی طاقتوں سے اس شکل میں آسانی سے بدل دیا جب میں نے اپنے گڑریہ کی بات سنی تو میں فورا نہیں اس کے گھر چلا گیا وہ بچڑا میرے پاس آ گیا اور مجھ سے لپٹ کر کھیلنے لگا کیا تم نے بچڑے کے بارے میں جو کہا وہ سب سچ ہے جی بلکل مالک یہ آپ کا ہی بیٹا ہے اگر تم نے اسے پہلے جیسا بنا دیا تو میں تمہیں اپنی زمین جائداد سب کچھ دے دوں گا مالک مجھے ان سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن انہیں ٹھیک کرنے کی میری کچھ شرطیں ہوں گی پہلی یہ آپ اپنے بیٹے سے میری شادی کریں گے اور دوسری آپ مجھے کسی بھی قیمت پر اپنی بیوی کو سزا دینے سے نہیں روکیں گے میں تمہاری یہ بات ماننے کو تیار ہوں ساتھی جو کچھ بھی میرا ہے وہ تمہارا ہو جائے گا ایک بات اور سنو تم میری بیوی کے ساتھ جو کرنا چاہتی ہو کرو مجھے اعتراض نہیں پھر وہ ایک برتن میں پانی لے آئی اور کچھ جادو کرنے لگی جو میری سمجھ میں نہیں آیا پھر جیسے ہی اس نے وہ جادوی پانی اس پر ڈالا میرا بیٹا نوجوان ہو گیا میرے بچے میرے پیارے بچے اس پیاری سی بچی نے تمہیں بہت ہی خطرناک جادو کے اثر سے باہر نکالا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس احسان کے بدلے تم اس سے شادی کر لو اس نے خوشی خوشی ہاں کر دیا لیکن شادی سے پہلے اس لڑکی نے میری بیوی کو سزا دے کر ایک ہرنی میں بدل دیا اس کے بعد گڑھریے کی بیٹی اپنے آخری وقت تک ہمارے ساتھ رہی اور میرا بیٹا اس سوداغر کے ساتھ شہر چلا گیا جس نے آپ کو ناراض کیا ہے میں شہر در شہر اپنے بچے کو ڈھونڈنے کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ بھٹکتا رہا تاکہ اس کی خبر ملے اور میں بھٹکتا ہوا یہاں پہنچ گیا یہاں مجھے یہ سوداغر مایوس اور روتا ہوا ملا یہی ہے میری کہانی یہ کہانی بہت ہی زیادہ انوکھی ہے اور اسی لیے اس ویاباری کی سزا کا تیسرا حصہ تمہیں ملے گا منظور ہے تمہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو میری کہانی سب کہانیوں سے اچھی لگے گی اس سے بھی اچھی جو انہوں نے ابھی ابھی سنائی اور اگر آپ کو یہ اچھی لگی تو کیا آپ مجھے ویاباری کی سزا کا تیسرا حصہ دے دیں گے میں تمہاری بات ضرور مانوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ تمہاری کہانی پہلی سے دلچسپ ہونی چاہیے اور دیکھنے کا من کر رہا ہے نا آپ کو تو جل سے جلد اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مطر پریوار سہت ماجک بوکس کی ویڈیوز کا آند لیں ماجک بوکس ہندی مزے اور سکشا کی سنتلن ترنگ منچ سبسکرائب کرنا مت بھولنا